اس حوالے سے انوائیمنٹ فیکٹر کو اور مزید بہتر ہمیں اسی لیے بہتر بنانا ہے کہ ہم جب ان چیزوں پہ سٹیپس لیں گے ہم اپنے عوام کو ان غریب لوگوں کو ان مجبور لوگوں کو جو شاید اپنی دو روٹ کی دو وقت کی روٹی بھی پوری طرح نہیں کما سکتے خدا نہ خواستہ اگر کسی ایسے امراض میں مبتلا ہو جائیں جہاں وہ ان کی فیملیز ان کے رشتے دار ان کا سارا ایک سسٹم ڈسٹرب ہو جائے بلکہ ایک امیر آدمی کا بھی ہو سکتا ہے اس چیز سے ہم پریکوروشنی سٹپس آج کے دن لیں اور وہ صرف کون لے سکتا ہے وہ ادارہ لے سکتا ہے کون سے ادارہ لے سکتا ہے انوائیمنٹ کا کس حال میں لے سکتا ہے اگر اس کی اپنی پوزیشن ٹھیک ہو اگر وہ فیسلیٹیٹڈ ہو اگر اس کو ہم نے فیسلیٹیٹ کیا ہے پورا یا نہیں کیا ہے تو میں بہت پورا امید ہوں جناب مٹھا خان کاکڑ صاحب سے جناب سبور خان صاحب سے اور ڈی جی انوائیمنٹ اور پوری ٹیپ جو آپ کی ہے کہ آپ لوگ ایک بہت اچھا کام کر رہے ہیں یقینی طور پر ماضی میں جن وجوہات کی وجہ سے نگلیکٹ کیا گیا میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا بہت سارے ایسے دپارٹمنٹ آج ہم اس میٹنگ سے پہلے کلچر اور ہیریٹیج کی ایک میٹنگ کر رہے تھے قدرت نے بلوشتان کو ہیریٹیج میں دنیا میں سب سے ایک بہت بڑا نام دیا ہے لیکن کہیں ظاہر نہیں ہوتا ہمارے تقریباً سو کے ساب سے سائٹس ہیں جگہیں ہیں بیران ہیں تباہ ہو رہی ہیں خراب ہو رہی ہیں دنیا ان پہ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرتی ہے کہ باہر کی دنیا آکے ان کو صرف دیکھے اور ہم نے ان پہ ایک چوکیدار تک بھی نہیں رکھا ہے وہ تباہ ہوتی جا رہی ہیں ہم روزگار بھی کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ ہم نے ایک ذہن بنا لیا ہے کہ ہم نے روزگار صرف چار ڈپارٹمنٹ کے علاوہ کسی ڈپارٹمنٹ میں روزگار دینا ہی نہیں ہے انوائمنٹ میں ڈپارٹمنٹ میں روزگار پیدا ہو سکتی ہے لیبر میں ہو سکتی ہے ہمارے کلچر میں ہو سکتی ہے ٹورزم میں ہو سکتی ہے ہر ادارے میں ہو سکتی ہے وہ بے روزگار آدمی ضروری نہیں ہے کہ وہ چپراسی یا چوکیدار یا کلرک ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ کا بنے یا ہیلتھ کا بنے وہ انوائیمنٹ کا بھی بن سکتا ہے ایک انجینئر ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک خاص سینڈیو میں جائے وہ کسی اور ڈیپارٹمنٹ بھی بھی جا سکتا ہے لیکن کب جائے گا جب ہم ان ڈیپارٹمنٹس کے اندر یہ فیسیلٹیز یہ جوب اپرچونٹیز کریئٹ کریں گے اور الحمدللہ پہلی دفعہ ہے اس پہ آپ تفصیل انشاءاللہ فائنینس سے بھی سنیں گے کہ ہر وہ محکمہ جس کے اندر پہلے کبھی جوب اپرچونٹیز کریئٹ نہیں ہوئیں فردہ فرس ٹائن گورنمنٹ نے ان کے اندر جوب کریشن کا ایک سسٹم سٹارٹ کیا ہے تاکہ ہم بلوستان کے اداروں میں ہر اداروں میں لوگ کو برتی کریں صرف چند اداروں میں برتی نہ کریں کیونکہ یہاں پہ ہر آدمی صرف ایک سٹڈی نکل کے نہیں آتا آج ایک جولوجسٹ ہے آج ایک جس نے سائیکالوجی میں پڑا ہے آج کسی نے ماسٹر اگر کسی اور فیلڈ میں کیا ہے وہ اب پریشان ہے کہ جی صرف چند ڈپارٹمنٹ کی نوکری آئیں گی باقیوں میں تو کچھ ہی نہیں بلوستان میں تو یہ وہ آپچونٹیز ہیں جو انوائرمنٹ کھولے گی اور یقینی طور پہ آج انوائرمنٹ کے یہ فیکٹرز جب آپ امپلیمنٹ کریں گے میں سمجھتا ہوں کہ اس ایک ادارے کی وجہ سے بلوستان میں سو نوکریوں اور کھولیں گے اور وہ کیوں کھلتی ہیں آپ جب اپنی کسی فیکٹری کے اندر کبھی اپنی کسی کنسٹرکشن ادارے کی اندر کسی اور جگہ پہ جب انوائرمنٹل لوز کو لاغو کریں گے تو وہ بھی مجبور ہوں گے کہ انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ ایکسپرٹ لوگ کو اپنی نوکریوں پہ بھی رکھیں کہ پتہ نہیں ہم یہ فالو کر رہی ہیں نہیں کر رہے ہیں میں اور آپ تو نہیں جانتے میں اور آپ اگر کوئی کاروبار کوئی زمینداری یا کوئی فیکٹری لگانے جائیں گے تو ہمیں تو نہیں پتا کہ انوائرمنٹل لوز کے تحت اس ایکٹ ہمیں کیا کیا چیزیں جو ہمیں کرنی ہے نہیں کرنی ہے لیکن ایک وہ بچہ یا بچی جس نے اپنی ایڈوکیشن کسی یونیورسٹی سے کیا ہے بلوستان سے تعلق رکھتے ہیں ان کے ماں باپ نے پیسہ خرچ کیا ہے آج اس کے لیے ایک جوب اپورچنیٹی کریئٹ ہو جائے گی صرف ایک جگہ پہ نہیں بہت بلوستان کے انوائرمنٹ کو اپنی پریاریٹی پہ ہماری الحمدللہ آج بھی ہے اور اس کو اور بہتر کریں اور سب سے پہلی پریاریٹی جو ہمارا یہ شہر ہے بلوستان کا سب سے بڑا شہر ہے جس کے اندر لوگ ہمیں کبھی کبھی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا جی کرش پلانٹ یعنی کہ ایک شہر کے اندر آپ نے کوئٹہ کے لوگوں نے بڑا سنا ہوگا کہ جی مٹی بڑی ہے تو جہاں بیس پچیس کرش پلانٹ آپ کے سر کی اوپر بیٹھے ہوئے اور کرش کا مٹی پھینک رہے ہیں تو یہ ضرور مٹی آئے گی اور یہ وہ اور مجھے حیرت ہے کہ یہ مٹی کچھ کرش پلانٹ تو ایسے جو فاطمہ جنہ آسپیٹل کے بلکل سامنے ہیں یعنی کہ لنگس کا اسپتال اور اس کے سامنے کرش کا پلانٹ اور پھر ہم بولیں کہ جی بے روزگاری ہو جائے گی تو اگر دس آدمی بے روزگار ہوتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے کہ پانچ سو آدمی بیمار ہو جائیں تو ہم تو ایک عجیب سی ایک آہ ایک کانسیپٹ لے کے چلے ہوئے ہیں کہ چند چیزوں کی حوالے سے ہم اپنی پوری شہر کو اپنے لوگوں کی لائف کو اور وہ صرف ایک ہوا کے اندر مٹی نہیں ہے وہ مٹی ہر جگہ جاری ہے آپ کے گھر میں آپ کے کھانے میں آپ کی ہوا میں آپ کے گھر کی صفائی کا آپ دیکھ لیں لوگ بیزار ہیں اپنے کوئٹہ میں جب بھی آپ ایک بڑا سا ایک کانسیپٹ ہے کہ جی کوئٹہ میں شیشے زیادہ نہ رکھیں کہ مٹی زیادہ آئے گی یعنی کہ یہ بھی ایک ڈیوسنس بن جاتی ہے آپ کی زندگی میں تو ان چیزوں کو آپ اسی فیکٹر سے کم کر سکتے ہیں برک یہاں پہ جتنے بھی آپ کے بھٹے ہیں یقینی طور پہ سیزن میں یہاں سا ہوا آتا ہے اور وہاں اگر تقریباً سو ڈیڑھ سو بھٹے لگے ہوئے ہیں اور دوہاں آواں میں چھوڑ ہیں کہاں آئے گا اسی کوئٹہ شہر کے اندر آئے گا تو ہم انشاء اللہ جیسے ہم نے فوڈ سیکیورٹی آثورٹی کا قیام کیا تاکہ ہمارے جو ہم کھانا کھا رہے ہیں ہوتیلزیں باقی ہیں ان کے میار اچھا ہو میں سمجھتا ہوں کہ انوائرمنٹ کے ڈپارٹمنٹ نے اس سے بھی ایک اور سٹپ آگے جاتے ہوئے بلوشتان میں اس ڈپارٹمنٹ کو ایک نئی شیپ کے ساتھ ایک نئے آہ آہ طریقے سے جو آگے لانے کا ایک سسٹم شروع کیا ہے اور شروعات انہوں نے اپنے دفتر سے کیا ہے میں خلاف شاید کچھ مہینے پہلے دفتر میں آتے تو یہ انوائرمنٹ کا دفتر کم اور نون انوائرمنٹ کا دفتر زیادہ لگ رہا تھا تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو سلولی ان گریجری کرنے کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ ہم نے بلوشتان کے اندر نہ صرف ترقی کا عمل کرنا ہے بلکہ بلوشتان کے مستقبل کو بھی سیکیور کرنا ہے اس کے مستقبل کو اس کے انوائرمنٹ کو بھی سیکیور کرنا ہے اور اس کے لیے آج تدابیر ہوں گے تو کل ان کے نتائج اور کل ان کا نظرٹ بہت پوزیکٹیو نکل سکتا ہے بہت بہت شکریہ میں اس پہ ایک سٹیپ ابھی ہم نے حالیہ میں لیا ہے کیونکہ کوئٹا میں جب یہ جب روڈز کام ترقی آتی چیزیں سب بوری تھی تو میرے ذہن میں ہمیشہ ایک سوال آتا تھا کہ یہ ہم بنا دو دیں گے لیکن اگر یہ اس کوئٹا نے اس مٹی کچھرے اور ان ڈھیروں سے بھرا ہی رہنا ہے تو پھر یہ سارے کام کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے آہ لوکل گورنمنٹ کا جو ہمارا سٹ اپ ہے اس کا جو ایک میکنزم ہے وہ بہت آوٹڈیٹڈ ہو چکا ہے یعنی کہ شاید پچیس تیس سال پرانے کوئٹا کے لیے میٹرپولٹین کا کام کارپریشن کا کام کسی حد تک ٹھیک تھا لیکن آج کے کوئٹا کے لیے کم از کم نہیں ہے اور اب جب ہم نے کوئٹا کے جوریزڈکشن کو منسپالٹیز کو بڑا دیئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سریاب اور کچھ لاکھ کو بھی اس کا حصہ بنا دیئے ریسنٹی ہم نے ایک سٹیپ لیا ہے جس میں آہ کوئٹا کو ابھی ہم تین زونز میں ہم نے ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں اور ان تین زونز کے لیے آہ ہم نے آہ جو ابھی آپ نے ریسنٹی دیکھا ہوگا کہ دو دن پہلے ہم نے کوئٹا کے ایڈمیسٹریٹر بھی چینج کیا ہے میں خل شاید پہلی دفعہ کوئٹا کا بیس گریڈ کا ایک پراپر انیس سینئر یا بیس گریڈ کا آفیسر ابھی تائنات ہوا ہے اور اس آفیسر کے انڈر ابھی ہم تین انیس گریڈ کے آفیسر دے رہے ہیں جو کہ لوکل گرمنٹ کے نہیں ہوں گے جو کہ سیکیٹریٹ یا دوسرے سیکٹر سے جائیں گے اور وہ انیس گریڈ کے جو تین آفیسز ہوں گے کوئٹا کو تین زونز میں ہم نے ڈسٹریبیوٹ کیا ہے جس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسٹرن بائپاس اور ویسٹرن بائپاس کا ایک حصہ جو سریعاب کے ساتھ منسلک ہوگا سنٹرل کوئٹا کا ایک حصہ جو آپ کا ضرور ان روڈ سے آگئے اگر آپ جنار ٹاؤن کا ہے دوسرے ہیں ان سب کے جنار روڈ سائیڈ کا ہے یہ ایریا ہے بزار ہیں سارے اس طرف کا ہوگا یا کم اس کا آپ کا جوائنٹ روڈ سائیڈ ہوگا پھر یہی سے آتے ہوئے پھر ایک پورشن آپ کا ہوگا جو نوہ کیلئی اور ائرپورٹ اور کچھلا کی طرف ہوگا یہ تین زونز کو ایکوئلی مشینری ایکوپنٹ اور انفرسٹرکچر ہم ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں اور پھر ان کا ایک ہومن رسورس کا میکانیزم بنا رہے ہیں نہ صرف سرکاری اداروں کے لوگ یہ روڈوں پہ ساری چیزیں چھوڑتے لیکن میں نے کوئٹا میں دیکھا جو بھی کنسٹرکشن کرتا ہے اس کے لئے روڈ پہ مٹیریل پھینکنا اور اس کو پھر بھول جانا ایسے کہ بس بس ٹھیک ہے جی اس پہ ابھی بہت سارے چیزوں پہ ہم نے پینلائزیشن سٹارٹ کی ہے ڈی سی کوئٹا نے آپ نے دیکھا ہوگیا کہ کچھ سٹیپس لیا ہیں سارے چالان بھی کی ہیں ایسے لوگوں کو کہ لوگوں میں تھوڑی سنسیبیلٹی بھی لانی ہے کہ جی یہ جو آپ باہر اتنی چیزوں کا ایسے کانٹریکٹر یا ایسے ڈیپارٹمنٹ آپ کام کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے یہ آپ اپنی کنوینینس تو آپ کی بڑی ہے کہ آپ وہی مٹیریل اپنے گھر میں ڈمپ نہیں کرنا چاہتے لیکن باہر روڈ پہ آپ نے آدھا روڈ کو بھی بند کر دیا ہے سو یہ ایک سٹیپ ہے جس کو ابھی ہم لے رہے ہیں اور پھر سیکنڈ سٹیج پہ آلنگے دو اس سے اس خاص بات کا تعلق نہیں ہے لیکن آئے گا ضرور بہت سارے چیزوں میں کہ پہلی دفعہ کوئٹا کا جو ماسٹر پلان ہے اس کو فائنل ہم نے کیا ہے اس کی بیڈنگ ہوئی اس کے اندر بہت سارے کمپنیز آئیں اس کی پری کالیفیکیشن ہوئی اور فائنلی جس کمپنی نے ابھی میرے خال جو شورٹ لسٹنگ ہو گئی ہے انشاءاللہ جلد میرے خال ہفتے دس دن کے اندر کوئٹا کا پہلا ماسٹر پلان کا جو یہ ایوارڈ ہے جس کمپنی کو انشاءاللہ ہونے جائے گا وہ پھر اس اس ڈیر سال میں اس پورے شہر میں آنے والے وقتوں میں کیا ہونا ہے اس کو ڈیسائیڈ کرے گا اور ہر پہلو کو کوئٹا کے ٹچ بیس کرے گا تو آپ میں دیکھیں ایک پریکٹس اور ایک عادتوں کو بھی بہت چینج کرنا ہے ہمارے یہاں یقینی طور پیسے نہیں کہ لوگ نہیں کرنا چاہتے میں اور آپ اگر یورپ اور امریکہ اور گلف میں بھی چلے جائیں وہاں بھی اگر ایڈمیسٹریشن تھوڑی ڈیلی ہو جائے اور پوچھنا بند کر دیں تو ہم بھی نہ ایرپورٹ پہ روکیں گے نہ کسی روڈ پہ روکیں گے اور پارکنگیں بھی کرتے چلے جائیں گے یہاں پہ ایک بہت بڑی چیز ہے جس کا محسوس کیا ہے کہ اداروں نے اپنا کام کرنا ہی چھوڑ دیا ہے نہ ٹرافک والا پوچھتا ہے نہ ایڈمیسٹریشن والا کسی سے جا کے پوچھتا ہے نہ کمیشنر نہ ڈی سی جب آپ پوچھیں گے نہیں تو لوگ کہیں گے ٹھیک ہے جی بس جو ہو رہے اسی طرح کرتے ہیں لیکن آپ جب یہ سلسلہ پوچھنے کا اور اپروولز کا اور واقعی چیزوں کا آستے آستے شروع کریں گے تو لوگ بائنڈ ہیں لوگ کریں گے لوگ کیوں نہیں کریں گے اور لیکن وہی والی بات ہے کہ یہ شاید ایک فیز ایسا بلوچستان میں اور کوئٹا میں آیا کہ یہ سارے چیزیں بہت ڈسٹرب ہو گئیں انشاءالا آ رہی ہیں اور اس کے ساتھ امید ہے کہ آنے والے وقت میں ہم اس کو تھوڑا اور بہتر کر سکیں گے